پرشن کیا بیمار ویکتی کے لیے یح سروشریشت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اتوائیہ کی وہ کشت سہن کر کے روزہ رکھے اتتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کے والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے یدی روزہ رکھنا بیمار کے لیے کشت اور کٹھنائی کا قارن بنتا ہو تو اس کے لیے سروشریشت یا ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور جن دنوں کا روزہ توڑ دیا ہے ان کی قضا کرے ارثہ دوسرے دن میں اس روزے کو رکھے اس کا پرمان یہ ہے نمبر ایک امام احمد حدیث سنخیہ 5832 نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت ارثہ چھوٹ کو اپنایا جائے جس طرح سے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی اوجہ کی جائے اسے البانی نے اروعالغلیل حدیث سنخیہ 564 میں صحیح کہا ہے نمبر دو امام بخاری حدیث سنخیہ 6786 اور امام مسلم حدیث سنخیہ 2327 نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چین کرنے کا ادھکار دیا جاتا تو آپ ان میں سے سب سے ادھک آسان چیز کا چین کرتے تھے جب تک کی وہ گناہ کا کام نہ ہوتا یدی وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے لوگوں میں سب سے ادھک دور رہتے تھے امام نموی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا پرمان ہے کہ سب سے آسان اور ونمر چیز کو چین کرنا مستحب ارثات وانچنیے ہیں جب تک کی وہ حرام یا مکروح نہ ہو نموی کی بات سمات ہوئی بلکہ بیمار آدمی کے لیے مکروح اور ناپسندیدہ ہے کہ وہ اپنے اوپر روزے کے کسٹ اور کٹھنائی کا انوبھو کرنے کے ساتھ روزہ رکھے اور یدی اسے روزے کے کارن ہانی پہنچنے کا بھے ہو تو اس کا روزہ رکھنا حرام بھی ہو سکتا ہے اللہ ماہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیمار کی دو استحتیاں ہیں پہلی وہ کسی بھی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے اپنے پر سکشم ہو تو ایسے ویکتی کے لیے روزہ توڑ دینا مستحب ہے اور کوئی جاہل ارثات شریعت کے حکم سے انبھگ آدمی ہی روزہ رکھے گا قرطبی کی بات سمات ہوئی تطھا علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں یدی بیمار نے کشٹ اور کٹھنائی سہن کر کے روزہ رکھا تو اس نے ایک مکروح ارثات گھرنیت اور ناپسندیدہ کارج کیا کیونکہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے اللہ تعالیٰ کی آسانی کو چھوڑ دینے اور اس کی رخصت ارثات چھوٹ کو آسویکار کر دینے پر آدھاریت ہے ابن قدامہ کی بات سمات ہوئی تطھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الشرح الممتے میں فرماتے ہیں اس سے ہمیں کچھ مجتہدین اور بیماروں کی غلطی کا پتا چلتا ہے جن پر روزہ رکھنا کٹھن اور کشٹ دائک ہوتا ہے اور کبھی کبھار ان کے لئے ہانکارک ہوتا ہے کنتو اس کے اپرانت بھی وہ لوگ روزہ توڑنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے ان لوگوں نے غلطی کی ہے انہوں نے اللہ سر و شکتیمان کی کرم نوازی ارثات دان شیلتا کو ارثویکار کر دیا اس کی رخصت کو قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو ہانی پہنچایا اللہ عز و جل فرماتا ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو